اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ممبشیر اور آپ کو میرے چینل مو بھی ہڑ کے اوپر دل کی گہرانیوں سے ویلکم ہے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک یوٹیوب کورس ڈیزائن کار رہا ہوں جس میں آپ کو میں اے ٹو زی اس طرح سکھاؤں گا جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے چلتے ہیں میں ہر چیز سٹیپ با سٹیپ آپ کو ہر چیز کر کے دکھاؤں گا پریکٹیکل اور ہر چیز کے اوپر میرا ایک ویڈیو آئے گا اور انشاءاللہ اس کورس کے اندر میں آپ کو ہر چیز مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تو زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تو ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو جی ہاں دوستو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب سب سے زیادہ ویڈیو کریٹرز کو پی کرتا ہے تو آپ بھی اپنا ٹائم ضائع نہ کریں تو جس طرح سنیک اور یہ لائکی ہے ٹک ٹاک ہے یہ ایک جس نہ انٹرٹینمنٹ سائٹس ہیں تو یہاں پہ آپ کو کام کرنے کی کو ضرورت نہیں ہے تو میرا جو مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ لوگ جتنا ٹائم ایک چھوٹی شورٹ ویڈیو بنانے پہ لگاتے ہیں اس سے کم آپ کو میند کرنی پڑے گی اور آپ کے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو آپ چڑھائیں اور اس پہ سب سے بڑا بینفٹ یہ ہے کہ لائکی ٹک ٹاک اور سنیک ہے ان پہ آپ جو ویڈیو ڈالتے ہیں اس کو ایک اپتہ ویڈیو آئیں گے اس کے بعد وہ ویڈیو پہ بھی دوبارہ نظر بھی نہیں آتی لیکن یوٹیوب پہ یہ چیز ایسی نہیں ہے یوٹیوب پہ کیا ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کا بہت زیادہ آگے چل کے زیادہ بینفٹ ہوگا ہے اگر ایک سال بعد آپ کا چینل وائرل ہوتا ہے تو وہ آپ کا ویڈیو ہی آپ کو دوبارہ سے پیسے دے رہا ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی آپ ویڈیو بنائیں اچھے طریقے سے اس کو بنائیں تاکہ جب وہ ایک سال کے بعد یا جب بھی وہ کسی بھی ٹائم وائرل ہوتا ہے تو آپ کو اس کا ویوز ملتے رہیں گے اور اس کے پیسے بھی بنتے رہیں گے تو یہ لائف ٹائم آپ کے یہ ویڈیو آپ کے کام ہے کہ وہاں پہ محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ ڈپینڈٹ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ان کے ٹاسک یہ ہیں وہ ہیں یا آپ کسی قسم کا کوئی ٹاسک نہیں ہے اپنے سیمپل ویڈیو ڈالنا ہے ایک اچھی ریسرچنگ کر کے ویڈیو ڈالیں تاکہ وہ آپ کا ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو اور آپ کو اس کے اوپر اچھے ویوز آئیں تو میرا مشورہ یہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ سنیک اور یہ یوے لائکی اور یہ ٹک ٹوگن ہیں ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں تو جلدی سے اپنے کام کی طرف آئیں یوٹیوب پہ چینل بنائیں کس طرح بنائیں کیا کیا چیزیں چاہیئے چینل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ نیچ سیلیکٹ کرنی ہوتے کہ آپ ویڈیو کس چیز کس ٹوپک کو سیلیکٹ کریں کہ یوٹیوب آپ کو سب سے زیادہ اس ٹوپک کے اوپر پے کرے تو جیسا کہ میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ یوٹیوب سب سے زیادہ کن چینلز کو پے کرتا ہے تو چلائیں ہم ہم چلتے ہیں اپنی موبائل بلکہ لیپ ٹوپ کی سکرین پہ تو وہاں بھی میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ یوٹیوب سب سے زیادہ کن کو پے کرتا ہے دوستو جس طرح آپ اپنی کمپیوٹر کی سکرین پہ آگئے ہیں تو جیسے آپ نے یہ بروزر اوپن کرنا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل ایڈسنس گوگل ایڈسنس کی ایڈ آر یہ پہلے نمبر پہ یہ گوگل ایڈسنس آرہا ہے تو گوگل ایڈسنس جس طرح اگر کے یہ ایڈسنس گوگل جو یوٹیوب ہے وہ پے نہیں کرتا ہے ایڈسنس پے کرتا ہے یوٹیوب بھی گوگل کی ہے اور ایڈسنس بھی گوگل کا ہے جتنے بھی ہم لوگ ایڈ اشتیہ رات چلاتے ہیں کسی بھی ویب سیٹ کے اوپر وہ گوگل ایڈسنس کے اوپر ہی ہم چلاتے ہیں وہ اپنی موسلی پلیٹ فارم کے اوپر جا کے وہ یوز کرتا ہے جس طرح یہ اب میں نے یہ ایڈسنس ڈاٹ گوگل کھولا جس طرح جی میل ڈاٹ گوگل ڈاٹ کو میں جی میل بھی گوگل والوں کا یہ ہے اس طرح یہ وہ اپنی سروسیز دے رہے ہیں موسلی فنوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس بنائی ہوئے تو جیسا یہ اب سکرین آپ کے پاس کھول گئی ہے اس کی ریکارڈنگ چک کھول گئی ہے سا سات تو یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ایڈسنس کا مین پیج ہے جب آپ نے یوٹیوب پہ چینرل منٹائز کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں ہی پہ آ کر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے تو یہی سے یہ آپ کو پرمیشن الاؤگ کرتے ہیں اور آپ کی جو انکم جو بھی سارا کچھ ہو یہی پہ آ رہا ہوتا ہے یہی سے آپ نے کیش اوٹ کرنا ہے جو بھی ہر چیز کی جو آمدنی ہے ہر چیز ہے وہ آپ کی یہی سے ہی آپ کو ملے گی تو جس طرح اب یہ ہم نیچے چلتے ہیں مین پیج کے پر وہ کہہ رہے ہیں اپنے ریجن سیلیکٹ کریں ہم لوگ ایشیا کے اندر رہتے ہیں ایشیا سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹریز وہ کہہ رہا جی اب آپ اس میں اپنا نیچ سیلیکٹ کریں کا ٹاپک سیلیکٹ کرنا چاہیے جس پہ یوٹیوب سب سے زیادہ اور کتنے ویوز پہ کتنا پیک آ رہا ہے جو ہمارا ٹاپک تھا تو اس پہ یہ دیکھیں اگر ہم آٹ اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں بناتے ہیں اور کلپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پچاس ہزار منتلی ویوز کے اوپر ایڈسن آپ کو تین ہزار سیلپے پے کرے گا اگر آپ کا نیچ جو ہے انٹرٹینمنٹ تو ہم اس میں سے کوئی اور سیلیکٹ کرتے ہیں آٹوز یا ویکلز کا سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویکل کے اوپر اس سے امونٹ آپ کو آٹ اور انٹرٹینمنٹ سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے اس کی طرف نہیں جانا یعنی کہ جو آپ ویڈیوز ڈاہ رہے ہیں فنی وغیرہ وہ آٹ انٹرٹینمنٹ کے اندر یہ آتا ہے تو اس کا گوگل ایڈسن بہت کم زیپے کرتا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں آٹو اور ویکل پہ کر ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں چھہزار تین سو اٹھتر پہ یہ میں نہیں یہ ایڈسن خود بتا رہا ہے آپ کو ان کی اوپیشل ویڈسن کے اوپر ہم چیک کر رہے ہیں اس طرح یہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنے نیچ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو آئیڈیا بھی مل سکتا ہے اب آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے کہ جس طرح میں ٹیک کا بندہ ہوں تو مجھے ٹیک کی چیزوں کا زیادہ پتا ہے مجھے یہ آٹوز بغیرہ کا موٹر ویکل کا نہیں پتا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں جس طرح یہ بیوٹی اور فیٹنس کا بھی نہیں میں مجھے پتا کسی چیز کا نام مجھے بیوٹی کا پتا ہے اب اس چیز کا آپ نے آئیڈیا لگانا ہے کہ آپ کا جو ارتگیر یا آپ جس چیز میں انٹرٹین ہوتے ہیں زیادہ بیمی کھیلتے ہیں یا آپ کس چیز میں آپ کو زیادہ شوق ہے جو آپ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ نے وہ یہاں سے نیچ سلیکٹ کرنی ہے جو سب سے زیادہ پی کرتا ہے تو اب یہ دیکھیں بیوٹی اور فیٹنس کے اندر کرکلیٹ کر لیتے ہیں اسیا ریجن کے اندر یہ دیکھیں یہ کار آٹو سے بھی زیادہ بیوٹی اور یہ ہمیں فیٹنس کے جو ہوتی ہے ٹرکس دیں گے نا آپ نو ہزار تین سو نوبر اس پہ سب سے اور زیادہ بیسٹ پی کر رہا ہے سب سے زیادہ جو میں نے بھی تک چیک کی ہے نا سب سے زیادہ جو ایڈسنس ہمیں پی کرتا ہے فائننس کے اوپر پی کرتا ہے پندرہ ہزار پچاس ہزار ویڈیو وہی ہے پچاس ہزار ویوز آنے پہ یہ آپ کو ایڈسنس اتنا زیادہ پی کرتا ہے پندرہ ہزار ڈالر تو آپ کی سوچ ہے فائننس کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں فائننس کے اندر جو بیزنس آئیڈیاز دیتے ہیں کہ آپ بیزنس لون کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کار کا لون کس طرح لے سکتے ہیں ساری بیزنس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اس پہ جو یہ کرپٹو کرنسی ہماری ہے اس کے ٹاپکس اور ان کے جو نئے نئے آنے والے کوئنس کی ڈیٹیلز کہاں سے ملتی ہیں آپ ان ٹاپکس کے بھی ویڈیو بنائیں گے تو وہ فائننس کے اندر آتی ہیں تو یہ انکم اس لیے اوپر نیچے ہوتی ہے کہ کچھ ویڈیوز آپ کے کسی نیچ پہ ہوتے ہیں کچھ کس پہ ہوتے ہیں اس پہ لہذا جو ایک ٹاپک پہ آپ نے فاکس رکھنا ہے یوٹیوب خود کہتا ہے کہ اگر آپ ملٹیپل ویڈیوز یوز کریں گے تو وہ آپ کو اس میں ان کو خود نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ آپ کیا ڈال ہیں ویڈیو کو پر جب آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے چینل کے اندر اوپشن آ رہا ہوتا ہے یا جب بھی آپ اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کریٹر سٹوڈیو کے اندر اوپشن آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو کی اس کیٹیگری میں جائے گی پھر یوٹیوب اس کیٹیگری سے ایلیٹیڈ ہی آپ کی ویڈیو اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں اور بہت زیادہ ہیں بتانے والی یہ ہے اب آپ نے نیچ جو سیلیکٹ کام یہی ہے کہ آپ نے نیچ یہاں پہ آ کے سیلیکٹ کرنی ہے یعنی کہ ٹوپک اپنے پہلے مائنڈ میں یہ نہیں ہے ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے ہاتھے ساتھ چینل بنایا کام شروع کر دیتے ہیں کچھ چیز آگے نہ دیکھی نہ پیچھے دیکھی اور پھر ایک سال دو سال میند کر کے ٹائم ضائع کر کے یار یہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا انگریز لوگ کیوں کامیاب ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے چینل بنانا ہے کس ٹوپک پہ وہی ریسرچ کر کے ٹیم برک سے وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ پیسے خود وہ کہتے ہیں نا زیادہ پیسہ کھواتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا آپ لوگوں نے پہلے پری پیڈ ریسرچ کرنی ہے کہ یہ نیچ میں اگر فائنانس سیلیکٹ کرتا ہوں اب فائنانس کے بعد جو اگلا سٹیپ یعنی کہ اگر آپ نے یہ فائنانس کی سلیٹ کر لی ہے فائنانس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اب اے سی سی ہے جو اکانٹینسی فیلڈ ہے اس سے لیٹڈ بھی آپ جو نورس ہوتے ہیں یا ان کی بکس ہیں فائنانس سے لیٹڈ آپ وہ کہیں سے ٹونڈ کے لگا سکتے ہیں آئیڈیاز بہت زیادہ مل جائیں گے تو یہ میرے اس طرف یہی تھا کہ آپ کو سٹارٹ نہیں صرف گھائیڈ کرنا کہ زول جو شورٹ کٹ شورٹ ایپس ہیں لائکی ٹک ٹوک سنیک ان پر ٹائمز آیا نہ کریں یوٹیو پہ آئیں وہ ویڈیو آپ کے لائف ٹائم آپ پہ صرف وہ ایک ہفتہ دو افتہ چلیں گے اس کے بعد کوچھ بھی نہیں تو آپ نہ نہ کہ آپ نے کچھ یہاں پر ٹائمز آیا کرنا تو آپ اپنا وقت سے نا میں نے اپنے دوڑائی سار ان چیزوں پہ زائے کی ہیں اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹائم ٹریک پہ چڑھیں اور جلدی سے ارنگ کرنے سٹارٹ کریں تو اللہ سٹیپ تھا تو انشاءاللہ میں ایک کورس مکمل ڈیزائن کر رہا ہوں یوٹیوب سے ریلیٹڈ کے جس پہ آپ انلیمٹیڈ ارنگ کر سکتے ہیں میں نے لوگوں کو بہت زیادہ سکھایا اور وہ بہت زیادہ کھما بھی رہے ہیں لیکن میں گلتی کر گیا سو ڈالر پچاس ڈالر اتنی ارنگ سے بڑا خوش رہا لیکن ویڈیو انہوں نے بھی اس ٹیم پہ بناتے رہے ہیں لیکن ہم لوگ ویڈیو بناتے تھے لائک ایٹڈ کے لیے وہ ویڈیو بناتے تھے یوٹیوب چینل کے لیے اور ہوتے تھے ان کو وہ وہاں سے کپی کر کے اس طرح پلیٹ فارم پہ ڈالتے تھے نہ کہ یہ نہیں کہ وہاں سے کپی کیا یوٹیوب کے اور نہیں آپ نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا ہے اور یوٹیوب سے اس ویڈیو کو پرموٹ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹس کے اندر کہ لوگ آپ کے چینل پہ آئیں اور سبسکرائب کریں اور آپ کا چینل تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس طرح کی دیئے اور میرے جو آن لین یوٹیوب کا اپنے کورس آپ کو دینے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کسی قسم کا بھی کوئی سوال آپ تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ